الحمد للہ حمد کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم على نبینا محمد بابن ادش طارت فی المزارعاتی اداش اخرجتوک یہ باب ہے جب وہ اپنے مزارعے سے یہ شرط لگائے جب میں چاہوں گا تجھے نکال لوں گا تو یہ شرط درست ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو احمد نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن یحییٰ ابو غسان القنانی نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے نافے سے وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے قال لما فادعہ اہل خیبرہ عبداللہ ابن عمرہ جب خیبر والوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پاؤں توڑ دیئے قام عمر خطیبہ عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے ان کے مالوں پر معاملہ کیا تھا وقال اور آپ نے فرمایا تھا نُقِرُّكُم مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ ہم تمہیں اس وقت تک ٹھہرائیں گے جب تک اللہ تمہیں یہاں پر باقی رکھے گا وَإِنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَدَ إِلَى مَالِهِ عبداللہ بن عمر اپنے مال کی طرف وہاں گیا فَعُودِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ رات کے وقت اس پر زیادتی ہوئی فَفُودِ عَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیئے گئے وَلَيْسَ لَنَا هُنَا كَعْدُوًا غَيْرُهُمْ هُمْ عَدُوُّنَا تُحْمَتُنَا ہمارے دشمن یہود کے سوا وہاں اور کوئی نہیں ہم انہیں کو دشمن کہتے ہیں اور انہیں پر تحمت لگاتے ہیں وَقَدْ رَأَيْتُ اِجْلَاءَهُمْ اور میں نے خیال کیا ہے کہ میں ان کو یہاں سے نکال دوں فَلَمَّا أَجْمَعُ عُمَرُ وَعَلَى ذَالِكُ جَبْ عُمَرَ رضی اللَّهُ عنہوں نے پختہ ارادہ کر لیا عَتَاهُ أَحَدُ بَنِي عَبِ الْحُقَيْقِ عَبُ الْحُقَيْقِ کے بچوں میں سے ایک آیا اور کہنے لگا امیر المؤمنین اَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَ مُحَمَّدٌ وَعَامَلْنَا عَلَى الْأَمْوَالِ وَشَرَطَ ذَالِكَ لَنَا امیر المؤمنین آپ ہمیں نکالتے ہو جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹھہرایا ہے اور ہمارے ساتھ مالوں پر معاملہ کیا ہے اور شرط بھی ہمارے سے لگائی ہے یہ کہ تم یہاں رہو گئے فَقَالَ عَمَرُ أَدْنَنْتَ أَنِّي نَسِیتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو یہ گمان کرتا کہ میں اللہ کے نبی کی بات کو بھول گیا ہوں قَيْفَ بِكَ اِذَا اُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُ بِكَ قَلُوسُكْ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَ کیا کیفیت ہوگی تیری جب تجھے یہاں سے نکالا جائے گا اور تیری اونٹنیاں بھاگتی ہوں گی ہر رات کئی راتیں تیری اونٹنیاں بھاگتی رہیں گی یہاں سے فَقَالَ كَانَ ذَلِكَ حُزَيْلَةً مِّنْ عَبِ الْقَاسِبُ وہ کہنے لگا یہ تو ابو القاسم نے مزاق کیا تھا فَقَالَ عُمَرُ رضی اللہ عنہ کہ قَذَبْتَ يَعْدُ بَاللَّهِ وَإِلَّاكَ جِشْمَنْ تو جھوٹ بول رہا فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالًا وَإِبِلًا وَعُرُودًا مِنْ اَقْطَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جلابتن کیا اور ان کی پھلوں میں جو قیمت تھی وہ ان کو ادا کی مال کی صورت میں اونٹوں کی صورت میں سامان کی صورت میں مِنْ اَقْطَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ رسیاں اور اس کے اوپر رکھنے والے پالان وغیرہ اور اس کے علاوہ چیزیں اس کے روایت کے احمد بن سالمہ نے عبید اللہ سے وہ کہتے ہیں میں اس کو گمان کرتا ہوں وہ نافع سے وہ ابن عمر سے وہ عمر سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ سے اور انہوں نے اس کو مختصر کیا ہے اس باب کا مقصد ہے کہ زمین انسان جب کسی کو ٹھیکے پر دیتا ہے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس کی فصل پوری ہوگی تو پھر آپ اس کو اٹھائیے گا اس نے جو محنت کی ہے آپ درمیان میں اس کو اٹھا نہیں سکتے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا کہ اگر وہ دیتے وقت ہی یہ شرط لگا دے کہ یہ زمین میں تجھے ٹھیکے پر دے رہا ہوں لیکن جب میرا دل کرے گا میں تجھے اٹھا دوں گا ایسی شرط لگا دے کہ جب میرا دل کرے میں تیرے سے واپس دے لوں گا تو پھر وہ فصل کے درمیان کیا شروع کیا آخر کیا جب چاہے وہ اٹھا سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو جب خیبر فتح کیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ زمین ہم پہچانتے ہیں ہم اس میں کھیتی باری کرنی جانتے ہیں آپ ہمارے پاس رہنے دیں آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ہم تمہیں یہاں پر ٹھہرائیں گے جب تک اللہ چاہے گا یہ معاملہ ہو گیا یہ تیہ ہوا کہ جو بھی نکلے گا اس کا آدھا تم ہمیں دوگے محنت بھی تمہاری بیج بھی تمہارا سب کچھ تمہارا آدھا پھل ہم لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد عمر رضی اللہ عبداللہ بن عمر کی وہاں پر زمین تھی وہ اپنے مال کے پاس گئے زمین پر گئے رات کے وقت کچھ لوگ آئے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں کو مارا اور ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دی وہ اپیس آئے عمر رضی اللہ انہوں کی خلافت تھی اس وجہ سے نہیں کہ میرا بیٹا ہے اس وجہ سے کہ وہ رعایہ کا ایک فرد ہے مسلمان ہے اور سب مسلمانوں کی حفاظت اور ان کی ذمہ داری حاکم وقت پر ہوتی ہے معاملے کو پوچھا جان پر تال کی تو کہنے لگے کہ خیبر کے اندر یہود کے سوا ہمارا اور دشمنی کوئی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر یہود کے سوا کوئی اور آ کر ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر جائے ہم یہ تحمت یہود پر لگاتے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہود کو یہاں سے نکالیں گے اب عمر رضی اللہ انہوں نے کوئی ان کے فصل کے پکنے کا انتظار نہیں کیا کہا بس نکالنا ان کو ان میں سے ایک آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ مہدہ کیا تھا تو تو اپنے نبی کی بھی نہیں مانے گا عمر رضی اللہ انہوں نے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تھی نہیں وہ میں بھولا نہیں مجھے یاد ہے اور ساتھ غصے میں اس کو کہا بس تو اس وقت کو یاد کر جب تیری اونٹنیاں یہاں سے لے کر تجھے کئی راتیں بھاگتی رہیں گے تو تیاری کر بس اللہ کے دشمن پھر آگے سے وہ کہنے لگا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاق کیا تھا یہ انہوں نے مزاق سے کہا تھا آپ نے فرمایا ہے اللہ کے دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایسی بات کرتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو جلاوتن کر دیا البتہ جو ان کی فصل تھی زمین کے اندر اس کی قیمت ادا کر دی یہی ہوگا جب کوئی درمیان سے اٹھائے گا تو پھر جتنی اس کی فصل پر محنت ہے جتنا اس کا پیسہ ہے اس کو وہ دے گا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی قیمت ان کو ادا کی پیسوں کی صورت میں اونٹوں کی صورت میں اور اس کے علاوہ اور سامان دے کے یعنی چیزیں دے کر کسی نہ کسی طرح ان کی جتنے پیسے فصل پر ان کے بنتے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے سارے ان کو ادا کیا ویسے نہیں کیا تو یوں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فصل کے درمیان سے بھی اگر شرط تیہ ہوئی ہو تو فصل کے درمیان میں بھی یا کوئی دکان مکان کوئی چیز آپ کرائے پر دیتے ہیں آپ یہ شرط لگا دیتے ہیں جب میرا دل چاہے گا میں خالی کرواؤں گا تو پھر آپ جب آپ کا دل کرے آپ اس کو خالی کروا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ خیبر کا جو علاقہ تھا یہ یہود کا علاقہ نہیں تھا یہود تو اصل میں باہر سے جب ان کو مار پیٹی تھی نا فلسطین سے ان کو وہاں سے مارا گیا عیسائیوں نے ان کی پٹائی کی تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے پھرتے پھراتے عرب کے علاقے میں آ کے آباد ہوگا عرب ان کا علاقہ نہیں تھا یہ آ کر انہوں نے وہاں پر رہائش رکھی اور کچھ دیر وہاں پر رہے اور پھر یہ دعوے دار بن گئی یہ ہماری زمین ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے بھی ان کو نکال دیا کیونکہ ان کا علاقہ عرب تھا ہی نہیں عرب علاقہ ان کا نہیں تھا اسی ان کو وہاں سے نکالا اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو نکالا تو ان کے مال یا جتنا ان کا حق بنتا تھا وہ سب کا سب ان کو دے کر نکالا آج یہود کہتے ہیں نا کہ خیبر ہمارا ہے تو یہ یہود کی حقائق سے پردہ پوشی ہے یا باقی خیانتوں کی طرح یہ بھی ایک جھوٹ اور خیانت اور غدر اور دھوکہ ہے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب کوئی بندہ کسی دشمن کے علاقے میں جائے اس کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو جائے تو وہ اہلِ علاقہ پر دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھئی تمہارے سوا کون ہے جو میرے اوپر ایسے کر سکتا ہے اب پتہ نہیں کہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ یہ کس نے کیا لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے دعویٰ اہلِ خیبر پر ہی کیا کہ بھئی وہاں پر ہمارا تمہارے سوا دشمنی کوئی نہیں ہے تمہارے سوا کون ہی عرکت کر سکتا ہے اور ویسے بھی یہودی بہتان باز اور جھوٹی کون ہے تو تمہارے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو ہمارے ساتھ ایسے کرے گا تم ہی ہو تو یہ حدیث ہے اس سے یہ باتیں معلوم ہوئی اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حدیث سمجھنے بہتانی سو تیس